موسیقی 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 چھوٹا پتی کا پیکٹ ہوتا ہے کہیں پہ بھی انہوں نے بنا لی جہاں بھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اپنی آگ جلائی اور چائے چائے ہر کسی کو چاہیے پاکستان میں چائے پینے کا کلچر بہت عام ہے تو آپ اگر دودھ کے اوپر پیکش دودھ جو آپ کیا رہے ہیں جی پاکول کے الیٹ یا پتہ نہیں کون امیر لوگ ہیں جو صرف پیکش دودھ پیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ اتنی غلط فہمی دور کرنے کیونکہ غریب آدمی بھی پیکش دودھ پی رہے ہیں میڈل کلاس بھی پیکش دودھ پی رہے ہیں اور امیر آدمی بھی پیکش دودھ پی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جرسیب کم ہیں اور اس سے بیمار ہونے کے چانسز زرہ کم ہوتے ہیں دودھ جو ہر کسی کی خوراک کا حصہ ہے دودھ جس کی ضرورت ہر عام و خاص کو ہے اسی دودھ کو ٹیکس لگا کر پاکستان کے سرکار نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا جس سے وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے بھارت پاکستان جو کہ ڈیری پروڈکشن میں دنیا بھر میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں اگر وہاں پر دودھ کی قیمتیں آسمان چھونے لگے تو سمجھ لیجئے دیش بہت زیادہ مشکل وقت میں آ چکا ہے پر پاکستان نے تو دودھ کی قیمتوں میں ریکارڈ ہی بنا دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کراچی میں جو دودھ کی قیمت ہو گئی ہے تین سو ستر روپے لیٹر اگر اس کے طلنا ہم دنیا کے دوسرے دیشوں سے کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کی سرکار نے کیسے اپنے ہی دیش کی جنتہ کو کس طرح بغیر دودھ کے مارنے کی تیاری کر لی ہے پاکستان کے کراچی میں دودھ کی جو قیمت ہوئی ہے اسے اگر ڈالرز میں بدل دیں تو ایک لیٹر دودھ ایک دشملہ تین تین ڈالر کا ہے وہیں فرانس کے پیریس میں اس کی قیمت ایک دشملہ دو تین ڈالر کی ہے نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈم میں ایک لیٹر دودھ کی قیمت ون پوائنٹ ٹو نائن ڈالرز کی ہے آسٹریلیا کے میلبن میں قیمت ایک دشملہ شون نی آٹ ڈالر کی ہے اور اگر بھارت کو بھی اس میں شامل کر لیں تو دلی میں اس وقت ایک لیٹر دودھ کی قیمت ہے زیرو پوائنٹ ایٹ نائن امریکی ڈالر یعنی ایک ڈالر سے بھی کم ہے اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کو اب کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے آلریڈی مہنگائی نے سبھی پاکستانیوں کی کمر توڑ رکھی ہے دیکھیں امیروں پر جو پاکستان کا الیٹ ورگ ہے امیر ہیں ان پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن پسے کا کون پاکستان کی غریب جنتہ اور آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں غریب جتنا جنتہ کتنی ہے ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی قریب 40% جنتہ غریب ہے یعنی انہیں دو وقت کی روٹی کا جھگاڑ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے یہی نہیں مشکل صرف اتنی نہیں ہے کیونکہ دودھ کے پروڈکشن میں جو کسان لگے ہیں ان کی بھی کمر مہنگائی نے توڑ رکھی ہے ان کی بھی حالت خراب ہے تو فارمر کا جو کسٹ آف پروڈکشن ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کسٹ لگ رہی ہے اور اس کا دودھ کی قیمت ہمیں وصول نہیں ہو رہی ہے تو کتنا فرق آگیا ہے کسٹ آف پروڈکشن میں اور کسٹ آف سیل میں یا آپ لوگ جو بیچ رہے ہیں دودھ جہاں پہ سیل نہیں کی بات کریں تو جیسے ہمیں پہلے ہزار پیت قریبا جیسے بچتا تھا تو سمجھ لگے ہمیں ہمیں لاز میں ہم جا رہے ہیں اچھا لاز میں جا رہے ہیں یعنی جو دودھ کا پروڈکشن کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو دودھ کنزیوم کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا پاکستانی سرکار کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے یا پھر وہ آئی ایم ایف سے لون لے لے کر اتنا زیادہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی آوام کے فکر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور آئی ایم ایف کی بین پر ناچنا پڑ رہا ہے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ آنکھڑے دیکھنے پڑیں گے یہ دنیا کی top 10 milk producing countries کی لسٹ ہے یہ بلکل latest data ہے دیکھیں اس میں number 1 پر ہے بھارت جو قریب 21 کروڑ ٹن دودھ کا اتپادن کرتا ہے یعنی بھارت دنیا بھر میں دودھ اتپادن کے معاملے میں number 1 پر ہے data کے مطابق سال 2021-22 میں بھارت کی دنیا بھر میں milk production کے حصے داری 24.64% تھی پشلے 9 سال میں بھارت کے دودھ کے اتپادن میں 58% کا اضافہ ہوا ہے دنیا بھر میں milk production میں دوسرے number پر امریکہ ہے اور تیسرے number پر ہے پاکستان latest data کے مطابق پاکستان نے قریب 6.5 کروڑ ٹن دودھ کا اتپادن کیا جو اسے دنیا کی تیسری سب سے بڑی milk producing country بناتی ہے اور یہی نہیں پاکستان بھینس کے دودھ کے export میں market leader ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پاکستان دنیا کا تیسرے نمبر کا دیش ہے دودھ اتپادن میں دودھ کے export میں market leader ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ کی کمی نہیں ہے تو پھر قیمتیں اتنی زیادہ کیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں بھی scam کیا جا رہا ہے مافیا دودھ ایکسپورٹ کر کے پیسے کمارہا ہے دوسری طرف سرکار دودھ پر tax لگا کر اسے مہنگا کر کے پیسے کمارہی ہے اور دیوالہ اگر کسی کا نکل رہا ہے پریشان اگر کوئی ہو رہا ہے مسیبت میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان کی غریب جنت ملکہ بیک آپ کو بتائیں کہ بجٹ میں ٹیکسیس کی بھرمار سے مہنگائے کا طوفان آ گیا ملک میں فی لیٹر ڈبا پیک دودھ کی قیمت تین سو ستر روپے ہو گئی یہ قیمت دنیا بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے بلومبرگ نے موازنہ چاری کر دیا پیکٹ والے دودھ پر حکومت نے اٹھارہ فیصہ سیلز ٹیکس آئیت کیا بلومبر کے مطابق غریب عوام اور غزائے قلت کا شکار بچوں کے لیے مشکلات بڑھیں گی عوام نے شدید غصے کا ردعمل سامنے آیا اور یہ کہا کہ بھائی ہر ایک چیز مہنگی ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور دودھ ایک ایسا سوڑس ہے پروٹین کا جو کہ بچوں کی نشنومہ میں بہت تیزی سے مددگار ثابت ہوتی اور ضروری بھی ہے جی ہاں یہ بلکل صحیح بات ہے دودھ کی قیمتوں میں بڑھتری کا اگر کوئی سب سے زیادہ شکار ہوگا تو وہ پاکستانی بچے ہیں نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق پاکستان میں 40% بچے انڈر ویٹ ہیں یعنی عمر کے حساب سے ان کا وزن جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے ہی نہیں اور اس کی اکلوتی وجہ ہے کہ انہیں کھانا ٹھیک سے نہیں مل رہا اور ان کے کھانے میں ضروری پوشن نہیں ہے یہی نہیں 5 سال سے کم عمر کے 60% بچے انیمیا کے شکار ہیں یعنی ان میں خون کی کمی ہے اس کا بھی سیدھا سمبند پوشک کھانے سے ہے کم خون کا مطلب ہے ان میں کئی طرح کی بیماریاں بہت آسانی سے ہو جائیں گی اس کے رابع 40% بچے بونے پن کا شکار ہیں اور اس کی وجہ بھی مال نرشمنٹ ہی ہے اگر پاکستانی بچوں کو اچھے خوراک نہیں مل رہی ہے اور اب ان سے دودھ بھی چھین لیا جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھوش ہے کدھر بڑھ رہا ہے جن بچوں کا شریر کمزور ہوگا ان کا دماغ بھی کمزور ہوگا کمزور دماغ اور کمزور شریر سے بتائیے مضبوط پاکستان کیسے بنے گا اور اگر آپ انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ دیکھیں تو اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں سال دوہزار چوبیس میں انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ یعنی بچوں کے مرنے کی جو در ہے وہ قریب قریب پچپن ہے یعنی پیدا ہونے والے ایک ہزار بچوں میں سے قریب قریب پچپن بچوں کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ یہ پشلے سال کے مقابلے قریب دو پرسنٹ کم ہے یعنی قسط سدھار ہوا ہے پر ابھی بھی پاکستان میں حالت بہت گمبیر ہے کیونکہ ہزار میں سے پچپن بچوں کا مر جانا بہت بڑی بات ہے وہ بھی تب جب پاکستان کے کل آبادی بائیس کروڑ کے آس پاس ہے جسے بھارت کے آبادی کے لیاز سے مینج کرنا زیادہ آسان ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں نوجات بچوں کی موت نہیں ہوتی ہے ویسے تو یہ پوری ساؤت ایشیا میں بڑی پرابلم ہے لیکن بھارت نے اس پر بہت زیادہ کام بھی کیا ہے بھارت میں پیدا ہونے والے ایک ہزار بچوں میں قریب چھبیس بچوں کی موت ہو جاتی ہے پچھلے سال کے مقابلے اس میں تین پرسنٹ سے بھی زیادہ کی کمی آئی ہے دیکھیں بھارت تو لگاتار اس پر کام کر رہا ہے اور اس کا ریزرٹس بھی دکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کے لیے مشکل اب اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ آلریڈی وہ مشکل میں ہے اور اب دودھ اتنا مہنگا ہو گیا کہ اسے خریدنا پاکستان کی فورٹی پرسنٹ غریب جنتہ کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے تو پاکستان کی فورٹی پرسنٹ غریب جنتہ اگر دودھ خرید نہیں پائے گی تو ان کے بچوں کی خوراک سے دودھ غائب ہو جائے گا اور یہ نہیں جو مہلائیں پرگننٹ ہیں جو ماں بننے والی ہوں گی ان کی خوراک میں بھی دودھ شامل ہونا مشکل ہو جائے گا مہنگائی کی وجہ سے تو کل ملا کر مسیبت اور زیادہ بڑھنے والی ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے انفیکٹ پاکستان کی تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں جن دوستوں نے ابھی تک ڈیفنز ڈیڈیکٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کریئے بلکل فری ہے اس کے لیے پیسے نہیں لگتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپروڈ کروں گا تو اگر آپ نے بیل آئیکن پریس کیا ہوا ہوگا تب آپ کو اس کی جانکاری فوراں مل جائے گی اس کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گی ورنہ نہیں ملے گی تو جلدے بلتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہند